ایک لڑکے کو اپنے باپ کے پرس میں سے پیسے چوری کرنے کی عادت تھی جب بھی اس کے پاپا سونے جاتے یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے تو وہ چپکے سے کمرے میں جاتا اور پرس میں سے پیسے چورا لیتا پچاس سو جتنے بھی مل جائیں اتنے ہی سہی لڑکے کے پاپا کو شک ہوا کی ان کے پرس میں سے پیسے کم ہو جاتے ہیں انہیں اپنے لڑکے پہ شک ہوا انہوں نے چور کو پکڑنے کا فیصلہ کیا ان کے دماغ میں ترقیب آئی انہوں نے سو سو کے چار نوٹ اپنے پرس میں رکھے اور ان کے نمبر نوٹ کر لیے اور خود سو گئے جیسے انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا پرس میں سے دو سو روپے چوری ہو چکے تھے انہوں نے بیوی اور بیٹے دونوں کو بلایا اور کہا میرے کو دو سو روپے کے کھلے چاہیے میرے کو جروری چاہیے میں آپ کو بعد میں نٹا دوں گا یہ سنتے ہی ماں پیسے لینے کے لیے چلے گئی اور انہیں صرف سو روپے کا ہی نوٹ ملا اور واپس جب آئی تو دیکھا ان کے لڑکے کے پاس بھی صرف سو روپے ہی تھے دونوں نے اپنے سو سو روپے دے دیئے اور جب پاپا نے دیکھا کہ دونوں نوٹ وہی ہیں تو وہ صدمے سے نیچے گر گئے